آپ تو بہت ذمہ داری والی پوسٹ پر تھے بہت مسئلوب رہتے ہوں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں شروع شروع میں تو بہت محسوس ہوا اتنی لمبی نوکری کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے گھر بیٹھ جانا بڑا مشکل بات تھی یہ سوچا کہ کوئی بزنس بھی کر لوں لیکن بچوں نے کہا نہیں اب آپ کچھ نہیں کریں گے تابش تو بالکل اس حق میں نہیں تھا کہ میں کوئی کام کروں بس پھر کیا تھا گھر کے رہے گئے صحیح اور بیٹا سارے بزنس کے لائے کیا محسوس ہی آتے ہیں آپ کی کچھ نہیں کرتے ہیں زیادہ ٹائم تو بزنس پر ہی جاتا ہے اس کے لائے جو بھی ٹائم بچتا ہے بس فیملی کے ساتھ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے ہماری فیملی ہی زیادہ امپورٹڈ ہے آپ کے بہو پہ ہی نظر نہیں آ رہی وہ ایکچلی اس کے مدر کی ایک دم سے تیبیت خراب ہو گئی اور وہ ہسپیٹلائز ہے رومی ایک دو دن ٹک کر آئے کے لیے چلے اگر وہ یہاں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا ان سے بھی ملاقات ہو جاتی لیکن ماہ اور بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے اور ویسے بھی ان کا ٹک کوئی کم نہیں ہے بہت بڑا ستمہ ہے ان کے لیے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے رومی تو بلکل ہی خاموش ہو کر رہ گئی ہے تابش کے بعد اس کے ہوتے ہوئے تو ایسی چیکتی رہتی تھی اب تو ہم اس کی ہسی کو بھی درست گئے اللہ سب کو صبر جمیرہ تک ہمائے آمین سہرزان بھائی دیکھئے میں کوئی روایتی ماں تو ہوں نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی لمبی چوڑی تمہیر باندھنی آتی ہے مجھے سہریش بہت پسند ہے میں اپنے بیٹے سارم کا رشتہ لے کر آئیوں سہریش کے لیے میری دلی خواہش ہے مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ سے خوبون کر لے بات شکریہ بہنک ہے آپ نے ہماری بیٹی کو بسانی کیا ہمیں بھی سارے مار آپ کو بہت اچھے لگے رشتوں کے معاملات تھوڑے نازوک ہوتے ہیں پیچاروں کے تھوڑا وقت آپ ہمیں دے دیں دیکھیں آپ جتنا وقت لینا چاہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہمارے بارے میں جو معلومات آپ کو چاہیے ہیں آپ ضرور لیں لیکن ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی سہریش کے ساتھ ہی درزان صاحب آپ لوگ ہمارے گھر آئیں ہمیں ساتھ کھانا کھائیں ہمیں بہت اچھا لگے گا اور اس بہانے آپ ہمارے بارے میں بھی جان جائیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور آئیں گے موسیقی